اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخرہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا استقبال کرتا ہوں اور بڑوں کا بھی ہمارے پروگرام بچوں آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے دو نام صرف جاننے والے نہیں ہیں اسے سٹڈی کرنے والے ہیں انشاءاللہ اتنا کہ ہماری سوچ کی حصے میں ہمارے پاس وہ چیز سمجھ میں آ جائے ہمیں کہ ہمارا رب اللہ کون ہے تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام جو الگ الگ نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے تو یہ جو اللہ کے نام ہے یہ اللہ کی صفتیں بھی ہیں صفت کا مطلب خوبی مطلب اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع اسمیع اور یہاں ہمارے ساتھ میں ہے کون موجود عبدالسمیع اسمیع کا مطلب کیا ہے سننے والا اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سب کچھ سننے والا ہے اور اللہ کا یہ نام بھی ہے اور صفت بھی ہے اللہ کا نام بھی ہے صفت بھی ہے صفت کے مطلب خوبی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے سمیں اور سننے والا ہے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہے یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم ان ناموں سے اللہ کو پکاریں تاکہ ہم ان ناموں سے اللہ کو پکاریں کب ہمیشہ کیا چیز میں خاص طور سے کب پکاریں خاص طور سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں تو جو دعائیں ہیں اور جو گنجائش ہے جو دعائیں کرنے کی جو گنجائش جہاں ہیں وہ الگ بات ہے لیکن عام طور پر کہاں دعا میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا سورہ آراب کے آیت نمبر 180 ہے کہ اللہ کے ہے خوبصورت نام ان خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکارو ان ناموں سے اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے ان ناموں سے ہاں اللہ کے ناموں سے اچھا مجھے بتاؤ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ اللہ سے مانگو اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے یہ پسند ہے کہ نہیں پسند پسند ہے کہ نہیں پسند نہیں پسند ہے کہ پسند ہے آپ کو یہ پسند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو آپ پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکارے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا تو آج جو دو نام ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ وہ دو نام ہیں الوہاب اور الرزاق تو ہم پہلا نام دیں گے الوہاب اور دوسرا نام سیکھیں گے الرزاق مطلب کیا ہے عطا کرنے والا بغیر گرز کے عطا کرنے والا بغیر گرز گرز میننگ کوئی مقصد کے بغیر مثال کے طور پر آپ گھر دکان میں آپ نے انکل سے کہا انکل مجھے دو پینسل خریدی ہے اور آپ دیتے ہو پیسے اور لیتے ہو پینسل لوگ تو آپ نے پیسے دیے اور یہ پینسل ملی تو یہ انکل نے جو پینسل دی آپ کو یہ کوئی گرز کے ساتھ دی یا بغیر کوئی فائدے کی دی گرز کے ساتھ دی ان کا فائدہ ہے نا ان کو پیسے دیے بغیر آپ بلوں گے انکل مجھے پینسل دے دو ایسی تو دیں گے وہ سیلر ہے ان کا گرز ہے ان کا فائدہ ہے سمجھے آپ فارق سمجھے لیکن مان لو مثال کے طور پر کسی کے پاس ہے چیزیں میں پاس اچھی پینسل ہیں اور میں آپ کو کہوں یہ لو یہ پینسل آپ رکھو یہ آپ رکھو یہ آپ رکھو تو پھر کیا ہوا ایسی دے دو تو پھر کیا ہوا وہ بغیر گرز کے ہوا تو عربی ورڈ الوہاب 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 کا مطلب ہے الوہاب واہبہ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے عطا کرنا یا دینا بغیر کسی گرز کے بغیر فائدہ کے تو اللہ تعالی الوہاب عربی ورڈ واہاب کا مطلب ہے بہت عطا کرنے والا اللہ تعالی کتنا عطا کرتا ہے محروم ہے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزیں عطا کرتا ہے اور انسان ہے نا شکرہ نا شکری کرتا ہے نا شکری کرتا ہے اللہ تعالی عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے عطا کرتا ہے عطا یہاں تک آکے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو تب تک اللہ تعالی عطا کرتے ہیں تمہیں بچوں یہاں پہ کیا بات ہے یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی عطا کرنے والے ہیں اس سے ایک اور لفظ آتا ہے ہبا سنے آپ کے نام ہبا کا مطلب کیا ہے گفت کوئی اگر آپ کو گفت دیکھا ہے تو کیا ہے یہ یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بہت ساری چیز عطا کرتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الوہاب وہ قرآن میں تین بارہ اور تین بار میں سے دو بار دعاوں میں اور دعاوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا دیکھو دعا کرنے کے عداب ہوتے ہیں جسے مثال کے طور پر اللہ سے کہا ہے اللہ دینا ہے تو دے صحیح ہے غلط ہے عدب ہوتا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بناو اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ بڑا ہے اس کا احساس ہو آپ کے دل میں میرے بچوں آپ کو پتا ہیں دعا کے عداب میں سے ایک چیز ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو اللہ تبہ السال ویسا ہی کرے گا آپ اللہ کے بارے میں برا سوچے گے تو برا ہوئے گا سچا ستے ہوئے سچا آئے گا اگر آپ اچھا سوچوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ سوچ رہے ہو مطلب آپ اگر اللہ کے باہر میں سوچوں اللہ نہیں دیتا ہے تو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کے باہر میں احساس رکھو کہ اللہ دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ میرے باہر میں سوچتا ہے محسنہ دحمد کی صحیح حدیث ہے بندہ جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں تو ہم اللہ کے بارے میں ویسے اللہ تعالیٰ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا کہ انظر نبی خیر انفلہو اگر میرے بارے میں اچھا سوچے گا تو وہی ہے انظر نبی شر انفلہو اگر میرے بارے میں برا سوچیں گے تو ویسے ہی ہے تو ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے اللہ کون ہے الوہاب ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ علی عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر آٹھ ربنا اے ہمارے رب لا تضغ قلوبنا ہمارے دلوں کو گمراہ نہیں ہونے دینا بعد عزہ دیتنا اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دے دی وحب لنا من لدن کا رحمہ اور ہمیں تیری طرف سے وحبہ سے آتا ہے وحب لنا اور ہمیں عطا کر دے تیری طرف سے وحب لنا من لدن کا تیری طرف سے رحمہ رحمت اور ہمیں عطا کر دے تیری طرف سے رحمت رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر آ جائے کیونکہ یقیناً تُو وحاب ہے عطا کرنے والا ہے بغیر گرس کے اللہ تعالیٰ وہ کون ہے اللہ تعالیٰ کو کچھ دیں گے تو اللہ دیں گے سنی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم نے کچھ کیا آپ میں سے بھی کون اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہاں بھگر دییے ہنہ Wind ہنہ ہنہ عز آپ نے کچھ کی plot دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے کچھ کیے نئی اللہ تعالیٰ آپ نے دو آئیز دی آئیز نئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھگر مانگ گے انسان کو کتنا دیتا ہے جب اللہ صرف نیک لوگوں کو دیتا ہے یا گنے گاروں کو بھی دیتا ہے پکا؟ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا، لیکن دیتا ہے منظر گنے گاروں کے پاس بھی ہوتے ہیں؟ ہوتی ہیں؟ ہاں کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے پاس کیا، ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے اللہ تعالیٰ سفر مومنوں کو دیتا ہاوشگا یا انکار کرنے والے ویٹا دیتا ہاوشگا انچہ بھی دیتا ہے شکیلijke انسان بہت ہی اچھا نیک انسان ہے سب فرام کال ان Nation ناکہ بھؤاؤت ہے سب حسم ناکہ بچوں کو لیتا ہے یا بڑوں کو بھی 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 سب سے ب computار سے بڑوں کو لیتا ہے سبحounوہ ساتھ ہای اور جانواراںپ بھی بھی بڑے بھی بالاپام سب بلنوں کو شمع اiają انسانہوں پریدے گا کچھ کھانے کال دیتا ہے؟ جانواروں کے پاس ہلے اے一ک کے پاس Immediately کس نے دیا؟ En تک لئے اے hoofاَب عِلْوَحَب افرلی ٹا جو ہے انسانوں کو جانواروں کو اور بابدز کو یا کوئی دیتا ہے افرلیو مکونوں کے دیتا ہے خیلی رنسین اللہ تعالیٰ ساممخنانوں کو دیتا ہے صرف ایک بار دیتا ہے کہ بھی 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 پوری زندگی سنتائی دیتا ہے پوری زندگی دیتا ہے 300 ml دن جو سال کے اندر ہوتے ہیں سولا کے لئے در میں سارے دن دیتا ہے ہر دن دیتا ہے بار بار دیتا ہے دیکھو ایرابیق میں لاحب اس کا مطلب ہے بہت 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 دینے والا ایسے رب کی عبادت نہیں کریں گے آپ کریں گے ایسے رب کی عبادت نہیں مانیں گے کبھی ہم کوئی کرنہ کر چل گئی dens mass 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 آپ کی پہچان ہے وہ آپ کو جانتے ہیںedo آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کے بارے میں یہ چھوٹی سی گرل ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں یہ چھوٹی سی گرل کے بارے میں جانتے ہیں ہاں 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 یہ چھوٹی سی بارے میں جانتے ہیں ہاں ہر چیز جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں انسان نے جو غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں غلط کرتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ اچھائی کرتے ہیں میرے بچوں یہ آپ کے رب ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو کچھ چاہیے ناغن تو طریقہ سیکھو کیا طریقہ سیکھو کہ کیا کرنا ہے وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ ہمیں تیری طرف سے عطا کر دے رحمت اللہ تو یقیناً عطا کرنے والا ہے تو اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ اب دیکھو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے آپ کو کوئی چیز چاہیے اللہ سے دنیا میں آپ کو چیزیں اللہ سے چاہیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ سکتے اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا بڑی چیز مانگنی چاہیے بڑی بھی چیز مانگ سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک بار مانگے کوئی چیز اللہ سے بڑی ضرورت ہے تو بڑی اور چھوٹی ضرورت ہے تو چھوٹی مانشہ اللہ جو چیز پر ضرورت ہے وہ مانگ سکتے ہیں مان لو اپنے ایک بار مانگ لیے پھر سے مانگ ستے کچھ اور کیوں کیوں کہ اللہ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ وہاں بہت ہے باہر 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 بہت کچھ باہر باہر دینے والا بغیر گرس کے تو مانگ لو تو چھوٹی چیز بھی باند ستے ہیں بڑی چیز مانگ ستے ہیں بڑی بگ بڑی چیز مانگ سکتے ہیں ایک کچھ نہیں باند سکتے وہ کیا اللہ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا آخرت میں لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم گناہوں کی چیزیں بھی نہیں مانگ سکتے ہیں اور صرف دنیا 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 مانگے اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے آخرت کے بارے میں نہیں مانگے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگو میرے بچوں اور جب مانگو نا تو اللہ تعالیٰ سے ماننے میں کوئی وہ نہیں شرمانہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے کیسے مانگو ہوں شرمائیں گے نہیں کیونکہ وہ خزانے کا مالک ہے اور خزانے کا مالک ہے اور دینے والا مالک مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک خزانے کا مالک ہے لیکن کسی کو کچھ نیا کچھ کئی لوگ ہیں انسان جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں نے دیا ہے لیکن وہ نہیں دیتے دوسروں کو وہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ سب پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دے خزانے کا مالک ہے لیکن کسی کو کچھ نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہاں میرے بچوں تو یہاں کیا ماملہ اللہ تعالیٰ کون ہے باہر باہر عطا کرنے والے ہیں تو میرے بچوں آپ کو سامنے ایک بات ہے کہ آپ الوہاب نام سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ اسے کیا use کریں گے آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا کیا حاصل کریں گے چلو بتاؤ جو صحیح جواب دیں گے وہ بچوں کو انشاءاللہ ایک ایک پینسل ملے گی ہاں کیا ایک ایک پینسل ملے گی چھوٹی سی چیز کیا سوال تھا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے اگر آپ جان لو کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو کوئی بھی ویشفامتہ مل جاتی ہے مل جانے کے بیٹر چانس کیونکہ اللہ کو پسند نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں یا تو کوئی پریشانی آنے والی تھی اس کے مطابق وہ اللہ تعالی اس پریشانی کو کینسل کر دیتے ہیں سمجھے ہیں بچہ کہ جیسے مثال کے تو آپ کو کوئی مانگ رہا ہے اے لا مجھے نئی سکول بیک چاہیے میری سکول بیک پرانی ہو گئی ہے مجھے سائیکل چاہیے اب اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ پرابلم ہونے والا ہے یہ لڑکا گرنے والا ہے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو اللہ تعالی نے اسے سائیکل نہیں دی لیکن اس کا ایکسیڈنٹ روک دیا اب ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ سائیکل مل جاتی اور پاؤں ہی توڑی آتا یہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالی نے سائیکل اس کو نہیں دے کر اس کی ایکسیڈنٹ کو روک دیا اب وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو کر اس کا پاؤں ٹوٹنے والا تھا وہ پاؤں نہیں ٹوٹا کیوں نہیں ٹوٹا کیونکہ اس نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے وہاہب ہے عطا کرنے والا ہے سب سے پہلا فادہ کیا ہے کہ آپ اگر یہ بات سمجھ کر کے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو آپ زندگی بار الوہاب سے بار بار بہترین عدب کے ساتھ چیزیں مانگ سکتے ہیں بار بار اللہ سے صحیح عدب کے ساتھ مانگ سکتے ہیں ریپیٹ یقینا اللہ تو الوہاب ہے یقینا اللہ تو الوہاب ہے تو اللہ تعالیٰ سے سیکھیں گے آپ عداب دیکھو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی تعریف کرو دعا کرو ساتھ میں اللہ کی تعریف کرو اللہ کو پسند دے گی کیوں پسند میں معلوم ہے کیونکہ ہمارے لئے اچھا ہے جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کس سے مانگ رہا جیسے مثال کی طور پر اگر میں ریحان کروں ریحان تمہارا پس پینسلز ہے تمہارا ملے ایک پینسل دے دوں اب اگر آج میں مانگوں ہوا تم سے تو ہم دوں گے تو Despite نہیں دوں گا کیون ہے تو MARSE کبھی کبھی ہوتا ہے کو معلوم ہے کبھیalinow فرین نہیں زیادہ فرین نہیں زیادہ تو نہ دون بڑھ ہاں کوئی فرین نہیں تو نہیں دیا اور فرین ہے تو دیں گا کسی پر دیکھن تو ایک سابت پر رون را بے kind میں مانگوں تو ایک اور پینسل تو ایک اور دے تو دیں دیں گا تو کسی دن تک دیں گٰ ایک دن کہے گا نہیں ہوگا اور پنسل نہیں ہے میرے پاس مان دینے کے لئے ہے نا دیکھیں اللہ تعالیٰ کون ہے باہر باہر مانسکت ہے وہ خسانوں کا مالک ہے وہ الوہاب ہے یاد رکھیں گا آپ تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا تو ہمارا دماغ صحیح ہوتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہے اور بالکل آپ کو پنسل دے نیچے کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیئے اور کیا فائدہ ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ الوہاب ہے جان کر کیا فائدہ ہوا آپ کا کیا فائدہ ہوا ہاں اب دو سمیں آپ کلاس پر باتیں آج یہاں پر آپ کا کچھ فائدہ ہوا کی نہیں ہوا کیا فائدہ ہوا بلو نا سب کچھ سیکھنے ملا تو الوہاب ہے اللہ تعالیٰ یہ جان کی کیا فائدہ ہوا سوچو آپ کا کیا فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والے ہیں ہاں ہاں اس سے فائدہ کیا ہوا جان کر بتاؤں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں ہاں تو یہ اس ہی سے کننیکٹڈ ہے اور بتائیں اور سوچو کیا فائدہ ہے آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہو جائے گا آپ کا تعلق آپ کے رب سے اچھا ہوج fittہ ہوج逢ے گا آپ کو پتہ چلاگا آپ کا رب کون ہے اور ایک بھر آپ کا رب کون ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ پریشان نہیں ہوگر شریف کیوں مَعلم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا طالق ال وحاب سے ہے ہاں میرا تعلق ال وحب سے میں ال وحاب سے مانگ رہا مجھے دے دے گا پتہ آپ کو سلمان اسلام نے کیا دعا کی تھی سنیے سلمان اسلام کی دعا قرآن میں سورہ سعج سورہ نمبر 38 میں آیت نمبر 35 میں رب غفر لی اے میرے رب مجھے معاف کر دے وحب لی ملکا لا یبغی لی اہدم بہدی اور مجھے ایک ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو مت دینا مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو اور پھر انہوں نے کہا یقیناً تو وہاب ہے تو انہوں نے کہا کہی مجھے ایک ایسی حکومت دے سلمان اسلام کون تھے اللہ کے رسول تھے اور وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو مت دینا وہ چاہتے تھے کہ اسے استعمال کرے تاکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں میرے بچوں سلمان اسلام نے جو اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالی نے انہیں کیسی حکومت دیا آپ کو پتا ہے ان کی حکومت میں اللہ تعالی نے ان کو ہواوں پر کنٹرول دیا ہواوں پر اگلی آیت میں دیا گیا ہے انہیں جنوں پر کنٹرول دیا جنوں پر سارے جن ان کے کنٹرول دیا اللہ تعالی نے انہیں پرندوں کے اوپر اور جانوروں پر کنٹرول دیا ان کی فوج میں جانور تھے پرندے تھے آپ کو پتا ہے خدود پرندے کا واقعہ تو یہ سارے چیزیں وہ کبھی اور دیکھیں گے خدود کا میرے سنید تو سلمان اسلام کی فوج میں انسان بھی تھے جن بھی تھے جانور تھے پرندے تھے اللہ تعالی نے انہیں ہر چیز پر کنٹرول دیا اتنی صالید حکومت دی اور کیا دعا انہوں نے کی تھی انکانت الوہاب کہ یقیناً تو عطا کرنے والا ہے بغیر گرز کی تو میرے بچوں کا آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی تو آپ کو بہت بہت خزانہ مل سکتا ہے اللہ سے اور آپ اللہ تعالی کے بارے میں اچھا گمان کر سکتے ہیں ہم دوسرے نام لیں گے آج کیلئے اور وہ ہے الرزاق 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 کا مطلب کیا ہے محالم ہے رزق دینے والا بہت رزق دینے والا رزاق کا مطلب ہے بہت رزق دینے والا انسانوں کو دیتا ہے جانوروں کو دیتا ہے چلندوں پرندوں سب کو رزق دیتا ہے اچھا رزق اندر کیا ہے نا کہ ایک رزق ہوتا ہے جو ہے کھانا پینا ایک رزق ہوتا ہے جو ہدایت اللہ ہدایت بھی دینے والا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ الزاریات میں سورہ 51 آیت نمبر 58 ان اللہ ہوا الرزاق ذل قوت المتین اللہ تعالی یقیناً رزاق ہے رزق دینے والا بہت رزق دینے والا بار بار رزق دینے والا ذل قوت المتین اور مضبوط طاقت والا اللہ تعالی مضبوط طاقت والا ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے ہمارے لئے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا اللہ تعالی کے لئے کوئی مشکل نہیں امام ابو نوین نے اپنی کتاب ہلیا میں ایک حدیث جمع کی ہے حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے ان کے نفتہ فی روئی ان کے روح میں یہ بات ڈالی کیا کہ کوئی شخص دنیا سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہیں کھا لیں آپ کو بتا ہے آپ کا رزق فکس ہے جتنا رزق کھانے ہی لگے تب تک دنیا سے جائیں نہیں سکتے تو اسی وجہ سے جتنا رزق ملنا ہے اتنا ملنا ہے آپ کو جتنے کپڑے ملنا ہے رزق اندر سے کھانا نہیں ہے کوت ہوتا ہے کہ کھانا تو اللہ تعالیٰ کھانا بھی دیتا ہے پانی بھی دیتا ہے کپڑی بھی دیتا ہے سارے انتظامات بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کون ہے اور رزاق ہے سنید ریپیٹ اللہ تعالیٰ کون ہے اور رزاق یاد رہے گا آپ کو رزاق بہت رزق دینے والا تو رزق اندر ساری چیزیں ہیں دنیا اللہ کون ہے اللہ اچھا لیکن آپ کو پتا ہے کسی کسی کی موت ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے پتا ہے کیوں ان کا رسک وہاں ختم ہو گیا اگر اللہ تعالیٰ نے جتنا رسک رکھا ہے اتنا خار بگایا دنیا سے جا نہیں سکتے ایک دن تو جانا ہے نا کوئی نہ کوئی وجہ بنتی کوئی نہ کوئی وجہ سے انسان جائے گا تو جہاں تک جتنا رسک اللہ نے رکھا ہے اتنا رسک مل گیا اب جائیں گے دنیا سے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے لیکن جتنا رسک ہے کھائے بگایا دنیا سے جا نہیں سکتے تو صحیح طریقے سے حاصل کریں گلت طریقے سے صحیح طریقے گلت کر کے آپ کو زیادہ مل جائے گا جتنا ہے الٹا رسک کم ہوتا ہے جب انسان گناہوں کے راستہ لیتا ہے گناہوں کے راستہ لیتے ہیں تو رسک کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے تو بچے یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے الرزاق ہے خوب رسک دینے والا تلال وحب وحب کا مطلب عطا کنے والا رزاق کا مطلب رسک دینے والا رزاق کا مطلب رکھ دینے والا رزق رزق کا مطلب کیا ہے کھانا کھانا پانی اور کپڑے اور سب چیز سب چیز آنکھیں چل رہی ہیں کیونکہ وہ رسک آنکھوں کو مل رہا ہے آنکھوں کا رسک ختم ہو جائیں تو آنکھیں وہاں بند ہو جائیں گے آنکھیں کام کرنا بند ہو جائے گی تو یہ سارا رزق کام دے رہا ہے اللہ دانت ہمارے چل رہے ہیں دانت وہ کیوں چل رہے ہیں کیونکہ دانتوں کو رزق مل رہا ہے یہ دانتوں کا رزق جہاں ختم ہو جائے گا وہاں دانت تودے آئیں گے یا دانت کام نہیں کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک باڈی پارٹ یہ آنکھیں یونگیاں کی چل رہی ان کو رزق مل رہا ہے اللہ کے طرف سے جس کا جتنا رزق ہے اللہ تعالیٰ اتنا مطین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ملے گا تو میرے بچوں اللہ تعالیٰ الرزاق ہے اللہ تعالیٰ الرزاق لیاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی بھر یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے چاہیے کچھ تو کیا کہیں گے اِنَّكَانْتَ الْوَحَاب ویاد کھول کے سہے سلیمان علیہ السلام کو کیسے انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے دیا دیکھو بچوں آپ دنیا میں جو گزر رہے ہیں دنیا میں اونچ نیچ مشکلیں آسانیاں اچھی حالات مشکل حالات ہر چیز سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے تو آپ کو راستہ ملے گا آپ مشکل میں ہو آپ کو کچھ چاہیے تو یاد رکھو اللہ تعالی الرزاق ہے تو یہ ایک آج کا لیسن ہے انشاءاللہ میرے پیارے بچوں یہ کچھ باتیں تھی یہ اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت نام ہیں اور یہ ناموں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے میں آپ سب بچوں کو بھاروں گا کہ اگر اس سے پہلے جو نام ہم نے colors of islam میں لیے ہیں آپ کو وہ نام یاد نہیں ہے تو ایک بات رویجن کر لیجی انشاءاللہ پچھلی اپیسوڈز یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ہمارے ایپ میں بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھ کر کے رویجن کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ صحیح طرح سے دعا کر سکو اللہ تعالیٰ 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 ہے اسے پہچان سکو اس سے اپنا صحیح تعلق کر سکو اس پر بھروسہ کر کے چھوڑ سکو کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو الوحاب ہے اور الرزاق ہے الوحاب دو بار ریپیٹ کریں گے الوحاب الرزاق الرزاق الوحاب الرزاق الرزاق تعلق جڑیں گے انشاءاللہ آپ اپنا تعلق جوڑیں گے اللہ سے اللہ سے تعلق جوڑی ہے اور خوزانے سے تعلق جوڑی ہے اللہ سے تعلق جوڑ کر دنیا آخرت میں دونوں میں خوزانہ پائیے بے وکوف ہے وہ انسان جو اتنا مہرمان رب ہونے کے باوجود اس سے دور ہو کا زندگی گزارتے ہیں کتنے غلط ہے نا ان کے لیے کہ بھئی خوزانے کا مالک وحاب ہے وہ وحاب اور تم اس سے دور بھاگ رہے ہو الوحاب سے دور بھاگ رہے ہو اور رزاق سے دور بھاگ رہے ہو کیا ہو گیا نا انسانوں کو کیسے کرتے ہیں نا انسان صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں غلط غلط تمہیں بچوں آپ لوگ غلط مت کرنا یہ الوحاب اور رزاق سے اپنے تعلق کو جوڑے رہیے اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی اپیسوڈ بھی ختم کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم آپ پرگرم غلط السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ